سلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلالہ ہے ایسے 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 چودہ ماسوں ایسے 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 چودہ ماسوں ہم تیرا مرسی سننے سننے کے لیے آئے ہیں میں میں نے ایک خواب میں سننے 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 اے قیمہ گو بتا کے ہوا کر ساز کون اے قیمہ گو بتا کے ہوا کر ساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے نا گوار مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے نا گوار دیت نصر حسین تو پڑھتا نماز کون اے قیمہ گو بتا کے سلواز اللہ میں اخصر زیدی صاحب کا کلام پیش کرنے کی سادہ سازل کر رہا ہوں ہسار خان مابود گھر حسین کا ہے ہسار خان مابود گھر حسین کا ہے مخام میں سجد ہے تازیم الدر حسین کا ہے میرا وجود تو ایک سنگ آستا ہے پقر میرا وجود تو ایک سنگ آستا ہے فقر جو میرے سین میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے جو میرے سین میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے جو اسر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ جو جو اسر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ زمین کو عش بنا دے وہ سر حسین کا ہے زمین کو عش بنا دے وہ سر حسین کا ہے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے یزیدیت ہے جو کہیں مجھ پائے بیٹھی ہے یزیدیت ہے جو کہیں مجھ پائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف direito اہا تمہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خواہ نہیں اس کو شفق پول گریئے شبنوں ادا شام شفق پول گریئے شبنوں خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے یہ کہے کہ ساخی کوسر نے مجھ کو جام دیا یہ کہے کہ ساخی کوسر نے مجھ کو جام دیا گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے گناہ گار ہے زاکر مگر حسین کا ہے ہزار خان ہے مابود گھر حسین کا ہے مخام سجد تازیم در حسین کا ہے ہزار خان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللی سبحان اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم یہ ہے عرب کا سیویلائزیشن ناقبل اسلام اور اس تمدل میں ان کے اس انداز زندگی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہر قبیلے کے اپنے بودھ تھے وہ بھی بودھوں کی پرستش کرتے تھے کیونکہ یہی انداز تھا ایسے میں ذات واجب نے تو یوں انبیاء کو مسلسل سلسلے کو جاری کیا آپ کی تقریب میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ایک دو تین آیتیں ہوں بھی رہیں تاکہ تقریب کا سلسلہ مربوط ہوتا رہے سورہ بقرہ میں رشاد ہوا کہ جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا و ہوت پر نہ چل پکا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے خط کر دیا مگر آل امران میں رشاد ہوا کہ ہم صاحبہ نے امام کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جب تک کیوں نہیں یہ نہ بتلا دیں کہ لیک کیا ہے اور بد کیا ہے نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور سب کو آیت کا رنگ دیکھئے اکانداز دیکھئے اور سب کو غیب کا علم نہیں دیتے بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں مجتبہ کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مجتبہ کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مصطفیٰ کر لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مرتبہ کر لیتے ہیں ایک سلوات ارشاد فرمائے برمحمد وعالمہ یہ بات دہنِ عالی میں رہے تو پھر ایک نگاہ ڈالتے جائیے کہ کائنات کے گھٹا تو پنہرے میں جب کوئی یہ کہتے چلا ہے کل کی تقریب سے ایک جملہ یہ کہتے چلا ہے کہ اب سب کو بحکا دوں گا مجھے ان کو نہ بحکا سکوں گا ترے جو مخلص بندے ترہا اس نذاکت کو دیکھ لیجئے ابلیس یہ وعدہ کر کے چلا ہے سجدے کو کہا سجدے سے انکار کیا کہا فقروں جب انہائی نہ کر رجیم نکل جا میری بارگاہ سے تو رجیم ہے تو کہا اب جب تونے میں مایوسیوں میں ڈھکیل دیا ہے تو مجھے خیامت تک کے محلت سے دے دیں کبھی ان چیزوں پر نظر جاتی ہے ان ایام میں تقریبوں کے دوران تو لطف و قیف کو زبالہ ہو جاتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک مان کا دوسرے کو کیسا سجدہ کرو یہ نہیں کہا اس لے کہ خلقتا نہیں منا رو خلقتا رو بٹی مجھے آگ تو پیدا کیا اس کو سجدہ نہیں کروں گا تو کہا فقروں جب انہائی نکل جا میری بارگا اب جب تونے مجھے مایوسیوں میں ڈھکیل دیا ہے تو مجھے خیامت تک کے محلت تو دے دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ ابلیس توحیب کا خائل نہیں ہے اگر یہ کہتا کہ مجھے ایک مان کا دوسرے کو کیسا سجدہ کروں یہ نہیں کہا اس نے اُس کا جھگڑا یہ ہے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی کے پیدا کیا تو ابلیس توحیب کا خائل ہے توحیب کا منکر نہیں ہے ابلیس مجھے خیامت تک کے لیے محلت دے دے ابلیس تو خیامت کا بھی خائل ہے جی اس کے بات یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو بہکا دوں گا مگر ان کو نہ بہکا سکنگا جو سبے مخلص بندے ہیں ابلیس مخلص بندوں کو بھی جانتا ہے اپنی حد کو پہچانتا ہے اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اور یہ ایک لفظ ہے میں تو ایک سانس رہنا چاہوں ہوں کبھی کبھی میری خاموشی اور آپ کی سوچ کی گفتار مجھے تقریب کا کچھ لصف دے جاتی ہے ابلیس کہہ رہا میں سب کو بہکا دوں گا سب میں اکثریت ہے مگر ان کو نہ بہکا سکنگا جو ترین مخلص بندے ہیں مخلص بندے ایک اقلیت میں ہے کم ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مینارٹیس کو گھبرانا نہیں چاہیے میجارٹیس کے ساتھ تو ابلیس چل ہی رہا ہے ایک صلوات سے شاہد فرمائے پر محمد و عالم کوئی یہ نہ گھبرا ہے کہ ہم کم ہیں خلط میں ہیں اقلیت میں ہیں گنتی میں کم گھبرانے کی ضرورت میں کب کہا تھا ابلیس سے اس نے کہا میں سب کو بہکا دوں گا یہ نہیں کہا کہ جا کے شراب خانوں میں بیٹھ جاؤں گا یہ نہیں کہا رخ قدومہ بیٹھ جاؤں گا یہ نہیں کہا کہ میں قدومہ جا کے بیٹھ جاؤں گا یہ نہیں کہا کہ سراہی بدست جام بکف لوگوں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا نہیں کہا کہ جا کے تیرے سرات مستقین پر بہت جاؤں گا سرات مستقین سیدھا راستہ وہاں جا کے بہت جاؤں گا اور سب کو بہت دوں گا ان کو نہ بہت دوں گا یہاں میں موضوع پر آ رہا ہوں لیکن اس موضوع سے پہلے میں چاہتا یہ تھا کہ تمہید اتنی دلچسپ ہو جائے کہ یہ جو ایک ہزار چارتوہ برس تقریباً یہ ایک ہزار چارتوہ پچپنچ جری میں میں تقریر کر رہا ہوں چھ سال کے بعد ایک ہزار چارتوہ اکتٹھے جری ہو جائے گی حسین ابن علی کی شہادت کو پورے چارتوہ سال ہو جائیں گے تو یہ چیتے بات میں چاہتا تھا کہ کیونکہ انٹلیکچولز مجھے اس تقریب کیسے میری تقریب کو سنتے ہیں اور یہ حکب پر بھی جاتی ہے تو میں چاہتا تھا کہ ایک ہسٹری ہمارے ذہن میں ایسے آ جائے جو یہ پتا چلتا کہ حسین ایک ہزار چارتوہ برس زندہ کیسے ہیں کیسے زندہ ہیں میں یہ چاہتا تو اس کے جو مادی کے جو یہ جھرکوں سے سوڑی بہت تاریخ کے جھلکیاں ہیں میں چاہتا تھا یہ سوڑا تو مستقیم پر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اب زندگی اسی رہ گزر پہ گزار لی ہے اسی راستے گزر کے خیامت تک جانا ہے دنیا کے آپ لاکھ شکایت کریں دنیا آئی تھی ہے دنیا ویسی ہے دنیا آپ رہنے کے قابل نہیں رہی دنیا آپ دیدنی نہیں رہی دنیا کے راہوں میں کانتب آپ کتنی چاہے شکایت کرے مگر آخرت کے لیے آپ کو جو کچھ لے جانا ہے اسی دنیا سے لے جانا وہ کوئی اور دنیا نہیں ہے اسی دنیا سے آپ کو لے کے جانا ہے ایسے میں جب آپ راستے کی تلاش کریں آپ راستہ ڈھوننا چاہیں دل میں کتنی مرتبہ نمازوں میں کتنی مرتبہ آپ کے ورد زبان یوں بطور تکلم ہے اس دن دنیا کی طرح دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ تھیدہ راستہ کیا کوئی میٹیللسٹک آپ کے لیے ایسا دکھائی دینے والا راستہ ہے کہ جس پہ آپ سیدھے چلے جائیں یہی زندگی ہے یہی زندگی اگر وہ راستے پہ آپ کو کوئی صحیح علمائی کر دیں وادیوں سے بچا کر لے جائے خوف و خطر سے بچا کر لے جائے کانٹوں سے بچا کر لے جائے آپ کے دابن کو مندل کی طرف لے جائے تو اس ہدایت کے دو طریقے ہیں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کہیں جانا چاہیں اور کسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں جہاں دو رہا ہے تو آپ کسی سے پوچھے کہ بھئی مجھے فلا جگہ جانا ہے تو کہیں کہ وہ وہاں ہے اتنے فاصلے پر ہے وہاں چلے جاؤ وہاں جا کر ایک چاہ رہا ملے گا وہاں پوچھ لو آپ کو راستہ مل جائے گا یہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ تھان کے ساتھ لے چلے اور یہ کہتا ہوا لے چلے کہ ادھر خطرہ ہے ادھر موڑ ہے ادھر وادیاں ہیں ادھر خاغار ہیں یہاں ندیاں ہیں یہاں غرق ہونے کا در ہے یہاں بکھر جانے کا در ہے یہاں اوپر سے گر جانے کا خوف ہے میرا ہاتھ تھامو اور ساتھ ساتھ چلو تو اس کو کہتے ہیں عیسال علی المطلوب یعنی جہاں جانا ہو وہاں تک کہ خوف ساتھ لے کے جائے اور یوں لے کے جائے کہ راستے کی خبر نہ ہو تو اسے کہتا ہے سرات مستقیم میں پہنچا سکا آپ کو مختصر سے وقت میں اس کو کہتے ہیں سرات مستقیم یہاں مجھے تقریر کرنے کا کرات راستہ مستقیم سیدھا سرات مستقیم سیدھا راستہ اور یوں سے اس سوٹ لائن سوڑا سا آج اس طرح سے گسور کر کے منزل تک پہنچ جاؤں گا اس سیٹ لائن ای لائن کی ڈیفنیشن میں کیا عرف کروں آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں بہت قابل تریم لوگ موجود ہیں تقریر میں ایک لکھتے کا اے طرح لیوڈاٹ ایک لکتے کا سفر ہے ایک جدہ سے دوسری جگہ تک تک نشاؤٹیز پاسیبل ترائیول ترائیول اپس درائیول اپس کارلالائیں اسکارلائیں اندرکتہ ہے جتنی لکیر لنڈی ہوتی جائے گی اتنی وہ تیری ہو جائے گی سب سے مختصر تارین وقفہ دو نقطوں کے درمیان خط کے مستقیم ہے سٹیٹ لائن کہلاتا ہے میں دونوں کو یونی فارم کرنا چاہتا تو اس خط میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جو نقطہ پہلا ہے وہی نقطہ درمیان میں بھی ہو وہی نقطہ آخر میں بھی ہو بیگننگ میں بھی وہی ہو بیش میں بھی وہی ہو آخر میں بھی وہی ہو اور نقطہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ نقطہ ایک اکائی ہے پوائنٹ دے یونیٹ اس کا نہ لینڈ ہے نہ برہت ہے اگر لینڈ آف برہت ہو جائے تو پھر وہ پوائنٹ نہیں ہیں یہ گروپ آف پوائنٹ لکھتے کا یہ پورا جو سفر ہے مختصر ترین سفر آگا دنی ہو درمیان میں بھی ہو ہوں انجام میں بھی ہو اب یہ سرات مستقیم ہے اب درہ اس سے ملا کے آپ دیکھئے کہ آغاز میں بھی وہی درمیان میں بھی وہی وہ آخر میں بھی وہی یہ خط یہ ہداک کا راستہ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تک کسی کا یہ فرمان نہ ملے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آقلنا محمد کلنا محمد آپ کو یہ ہے وقت کا مستقیم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باتل فنا ہو گیا حابیل و خابیل پہلا جگڑا زمین پر پہلا خون زمین پر انسانیت کا صرف اتنی سی بات پر کہ حابیل نے بھی قربانی پیش کی حابیل نے بھی قربانی پیش کی ایک کے قربانی رد ہو گئی دوسرے کے قربانی خبول ہو گئی جھگڑا اس بات پر نہیں ہوا کہ دونوں کی پرپرٹیوز میں ڈسپیوٹ آ گیا ایک نے دوسرے کی جائداد حدم کر لی اختیار حدم کر لیا اختدار کھا لیا اس پر نہیں ہوا جھگڑا شروع ہوا حسد میں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ انوان کیا ہے گستگو کیا ہو رہی ہے اگر یہ گستگو نہ ہو تو نہ انوان سمجھ میں آئے گا نہ کربلا سمجھ میں آئے گا نہ حسین سمجھ میں آ سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہے تھا کہ یہ ایلیمنٹس آپ کے ذہن میں نہیں چونکہ میرے سامنے تقریبیں ہیں مجھے موقع حاطل ہے کہ میں آپ کے سامنے گستگو کر سکوں تو یہ جھگڑا جو ہوا یہ پروپرٹیز کا جھگڑا نہیں تھا اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا جھگڑا تھا صرف حسد کا خابیل کو یک خیال ہوا کہ اس کے قربانی کیوں قبول میرے قربانی کیوں نہیں قبول کی گئی ایک آگ سی سینے میں جلی حسد ایک آگ ہے جو انسانوں کے سینے میں جلتی ہے ارشاد رب العدت ہے قرآن میں کہ آم یسدون الناس کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی اللہ ما آتاہم اللہ من صدل جب اللہ اپنے صدل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر رہتا فَخَذْ آتَيْنَا آلَى عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ اَبْوَا الْحِقْبَتَا اور ہم نے آلِ عِبْرَاهِيمَ کو کتاب بھی دی اور حقبت بھی دی وَعَتَيْنَا هُمْ مُلْكَنْ عَدِيمَاؤ اور ان کو ملک عظیم عطا کیا دیکھئے دنیا میں دو قیفیتیں تو ہیں ایک قیفیت ہوتی ہے رشک کی ایک قیفیت ہوتی ہے حسد کی رشک اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی انسان دوسرے کو اپنے سے بدن دیکھے علم میں جاہ میں اقتدار میں کمال میں شوقت میں عزت میں حشمت میں ستوت میں اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنے مقام پہ رہے میں بھی ترخی کرتے گا تو اس تک پہنچ جاؤں تو اس کو کہتے ہیں رشک اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا کیوں نہ کھائش کر اس کو اپنی سطح پر لے کے آؤں دنیای امور میں رشک حسد کی بنزبت بہتر ہے مگر مخانہ محمد و آل محمد میں نہ رشت کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے ان حسدیوں تک جا سکتا ہے نہ وہ حسدیاں دھڑ کے انسانوں کی سطح پر آ سکتے ہیں سطح پر آ سکتا ہے ہم کربلا تک تو تقریری موضوع کے اعتبار سے نہیں پہت پائے ابھی ابھی لیکن آپ کی نظر میں خلو خال آ رہے ہیں کہ کتنی دشمنیاں کام کر رہی تھیں سعجیوں کے دشمنیاں آگ کے حد تک چونکہ میں نے وقت تقریر قریب آ رہا ہے اور میں آپ کو بہت زیادہ دے تک مصنوب بنے رکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہیں جو ہماری تقریروں کے درمیان ہم اس کو قبر کرتے ہوئے کربلا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ حسین عالم انسانیت پر کس طرح سے چھائے ہوئے ہیں میں پورے رموض و عوامل پہ چاہتا ہوں کہ ایک نظر گھرے کتنی دشمنیاں تھیں جو کام کر رہی تھی اللہ اللہ کوئی آپ کے پوچھے کہ لائٹ کو ڈیفائن کیجے نور کیوں ڈیفائن کا ڈیفریشن دیجے تو آپ کیا ڈیفریشن دیں گے کوئی کہیں آپ سے کہ سچ کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس سچ کی تاریخ کیا ہے ایک صفت سے دوسری صفت کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے اگر آپ کہیں گے سچ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کیا لفظ ہے سچ کو سمجھانے کے لیے کوئی پوچھے حق کیا ہے آپ کے پاس کیا لفظ ہے آپ نے اس سے پوچھے کہ سچ کیا ہے سچ کو ڈیفائن کیجے تو میرے پاس لفظ نہیں ہے اس پوپرٹی کو بتانے کے لیے سچ کو سمجھانے کے لیے مجھے کسی سچے کو بتانے پڑے گا کہ جو یہ ہے جو وہ یہ بول رہا ہے اس کو سچ کہتے ہیں نور کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ پہلے ظلمت کو پہچانے میری گستگو کا یہ نہر آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ الگ گستگو کرنے والا آدمی ہوں پرانے زمانے کا آدمی ہوں نور کو پہچاننا ہے تو پہلے ظلمتوں کو پہچانے دنگا پہچاننا عدل کو پہچاننا ہے تو پہلے ظلم کو پہچانوں جہاں ظلمت نہیں وہ نور ہے آپ انجھے میری گستگو جہاں باطل نہیں ہے وہاں حق ہے وہاں حق ہے جہاں ظلم نہیں ہے وہ عدل ہے تو پہلے جس کو پہچانے انسان تو پھر حقیقت تک پہنچے جہاں شرک نہیں ہے وہ توحید ہے ورنہ آپ شرک و توحید کو سمجھا نہیں سکیں گے توحید کیسے سمجھائیں گے آپ نے دکھائی دے رہا ہے نہ بدل ہے نہ ہواس پہ آ رہا ہے نہ سنے جانے کے قابل نہ چکھے جانے کے قابل نہ سنے جانے کے قابل نہ محسوس کی جانے کے قابل تو پھر توحید کو آپ سمجھائیں گے کیسے جہاں شرک نہیں وہ توحید ہے جہاں کفر نہیں آپ مجھے سنویے غوث سنویے ایک لفظ الگ دینا آؤں مداز سے حق کے عوام کے مداز سے حق کے لفظ دینا جہاں شرک نہیں توحید ہے جہاں کفر نہیں ایمان ہے آپ محسوس کر رہے ہیں اب میں اتبڑھ کے تو تقریر میں کوئی اور تعریف نہیں کر سکتا جہاں کفر نہ ہو دیکھئے شرک اور ہے الہاد اور ہے اعتداد اور ہے کفر اور ہے قرآن نے یہ خود تعریفوں کی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی اس انداز ہم نے اپنی زبان میں یہ مروت کر رکھا ہے کہ مسلم و کافر مسلم کی تاثر نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ کوئی پہلا سال نہیں ہے کہ جب میں ممبر سے تقریریں کر رہا ہوں میری انہوں گزر گئی اس میں اور لفظوں کے پر رکھنے میں اگر اتنی بھول چوک ہو تو میں ممبر پہ آنا چھوڑ لو مسلم وہ ہے جو مجرم نہیں ہے مجھے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے مجھے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے خدا بند عالم کہتا ہے کہ کہ ہم مسلم و مجرم کو ایک کر دیں گے سبحان اللہ قرآن نے مسلم کی دیت رکھی ہے مجرم جو مجرم نہ ہو وہ ہے مسلم اور کاثر و مومن کا سرقی ہے یا ایوہ الذین آمنو اے صاحبان ایمان خوی یا ایوہ الکافروں کہہ دو اے کافروں تو مومن کی دیت ہے کافر مسلم کی دیت ہے مجرم تو میں آپ کے قدمت میں یہ جملہ اشارتاً کہتے رکھ جاؤں کہ ایمان کی کیا تعریف ہے جہاں میں نے نور کے لیے کہا شخص کے لیے کہا حق کے لیے کہا اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ ایمان کی کیا تعریف ہے کسی کی محبت ایمان ہے یہ ہے آپ کے دلوں کا نور کہ جہاں میں نے لفظ کو روکا آپ کے دل میں نے لفظ کو بیان کر دی کسی کی محبت ایمان ہے اور کس کی محبت جو کل ایمان ہے اس کی محبت ایمان ہے بس ایک دو منٹ میں مسائب کو پڑھ کے تمام کروں مجلس کو اسی کو پھر میں کل یہی سنو سلسل کروں عزیز علیہ نگرامی یہ سلسلہ ہدایت پہنچا اس وقت تک جب قرآن نازل ہوا بس یہ جملہ یہاں روک رہا ہوں ایک منٹ آر لوں گا آپ کا اس کو سپلین کروں گا مسائب پڑھ لوں گا آپ کی حد تک تقریبیں محفوظ بھی ہو رہی ہیں رفر ہو سکتی ہیں بعد میں بھی کیا خیال ہے آپ کا کوئی دعویدار ہے جو یہ کہہ دے کہ قرآن مکمل اس کی سمجھ میں آگیا کوئی عالم اسلام ایک قرآن ہے بغیر ترمین کے کوئی اس میں ترمین نہیں ہوئی جیسا نازل ہوا اے صحیح ہے مگر ترجمہ سبا لگو شب یہ کہہ یہ ہم نے سمجھا یہ ہم نے سمجھا یہ ہم نے سمجھا یہ ہم نے سمجھا قرآن کی حقیقت تک اترنا اتر کے اس نور کو اپنے اندر سمیت میں کس نے بابا کیا اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو علم قرآن تک پہنچ کے یہ کہے سولونی خبران تفقدونی مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو یہ ہے وہ رموز جہاں تک اگر ذہن پہنچ جائے تو پھر اس کے علم کی روشنی میں اس کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے قرآن بھی کھلا ہے دین بھی کھلا ہے سراتِ متقیم بھی روشن روشن ہم مشلیں لگیئے ایک نہیں دو نہیں چودہ مشلیں آپ کے راستے میں لگی ہوئی ہیں اس راستے سے گدھو جہاں نور ہی نور ہے اور یہ نور اور فضون تر ہوا یہ نور اور فضون تر ہوا اس جخت جب تکاہ نے کہا حسین و منی وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دیکھئے لوگ جھونک ممبر سے میری عادت نہیں ہے وہ اہباب جو میری تکلیروں کو مسلطن سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی موک نہیں کوئی جھونک نہیں کوئی اشانہ نہیں کوئی کنایا نہیں کسی کا تذکرہ نہیں کسی جوئی گستگون نہیں اب یہ اور بات ہے کہ میری تکلیر سے سادہ پانی کی طرح ہوتی ہے اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی کلوہ معلوم ہوتا میری مجبوری بھی ہے میں تو اس مرمزاج کا آدمی نہیں ہوں شاو خسق حسین خدی اچبیری حضرت مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ شاو حس集 حسین بعد شاو حس集 حسین دین حس pill حسین دین پاناؤ حس norms اب یہاں دیکھئے کس احتیاط ہے لفظ رکھے سرداد سر دے دیا نداد نہیں دیا دخت بدردخت یدید سر دے دیا اور نہیں دیا یدید کے ہاتھ میں ہاتھ حقا خدا کی خطان کہ بنا الہ الہ حسین لا الہ کی بنا حسین ہے خاجہ اجبیری بخا کہہ دیتے تو شیر خارج نہیں ہوتا تھا حقا کے بقا لا الہ حسین کہہ دیتے تو شیر خارج نہیں ہوتا تھا لیکن آپ نے کہا بنا الہ الہ حسین اسلام ریٹ کے زنوں گھترے بکھر رہا تھا سوچئے غور کیجئے اس پہ عنوان دینے والوں نے مجھے بہت سوچ سمجھ کی عنوان دیا ہے اور ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب میں اپنی زندگی کی آخری تقریریں کر رہا ہوں بنا الہ الہ بنا رکھی لا الہ کی بکھر رہا تھا اسلام دیکھنے والے آنکھیں آج مجھ سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ادھر بھی تو نمازیں ہو رہی تھی آپ کے سامنے ہیں کہا جا رہا تھا تو پھر اسلام تھا ادھر آخر جملہ آج کی تقریر کا ہسین اپنے بچوں کے خون سے نساب اسلام ریت پہ لکھ دیا لکھ کے کہا یہ سرحد ہے یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے چاہے کچھ اور ہو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کسی کو نام دینے کا چاہے کچھ اور ہو مگر اس کے لیے کیا کیا دینا پڑا آج دوسری محرم ہے حسین کربلا کی دمین پر پہنچ چکے گھر نے راکتا روکا کہا آپ اس کے آگے نہ جائیں فردندہ رسول ایک جملہ ہے میں سمجھتا ہوں مسائب کے لیے کافی ہو جائے گا حسین نے کہا مجھے روکتا ہے تیرے ماں تیرے غم میں بیٹھو ہے اس نے کہا فردندہ رسول آپ کی والدہ تو خاتون جنت ہے سیدن نسائل سیدن نسائل عالمین ہے میری زبان جل جائے ایک مطبع خبزے پہ ابباس کی تلوار کے خبزے پہ ہاتھ بڑھا میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہاتھ پڑھا حسین نے روکا کہا نہیں ابباس خود سے بڑے احترام سلام لے رہا ہے اور کہا چہرہ کیوں تم تمہارا رہا ہے تیرا کہا فردندہ رسول پیاسا ہوں اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے آپ کے دلوں میں ایک مجلس برپا ہوتی ہے حسین نے ابباس سے کہا ابباس مشکلوں کے دہانے کھول دو مشکلوں کے دہانے کھول دیئے گئے ہیں ہرکے لشکر کا ایک ایک فرد جب ساراب ہو چکا تو ابباس کو آواز لے کہا ابباس گھوڑے بھی پیاسے دکھائی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں کھول دو گھوڑے ساراب ہوتے ہوئے چلے یہی وہ مرحلہ تھا کہ ساتھی محرم کے بعد حسین کے لشکر میں تو پانی نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کھولے لیے ہوئے آواز دیتے ہیں اللہ تیش اللہ تیش اللہ تیش پیاسے اب پیاس مارے ڈالتی ہے شب آشو بس یہی کیسیتی ہے قیمے سے دوسرے قیمے میں بچے خالی کھولے لے کے جاتے کہتے ہیں چچے جان آپ کے پاس چھوٹا پانی ہوگا پھوپی اممہ آپ کے پاس چھوٹا پانی ہوگا ان پیاسوں کی یاد میں آج تک سبیلیں لگی ہوئی ہیں شہر میں تاکہ پیاسوں کی پیاس کا تمام ہو جائے کوئی بچہ پیاسا نہ رہے کوئی بچہ بھوکا نہ رہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدیدانہ گرامی جب کبھی ان دنوں میں آپ شہر سے گھنے کہیں کوئی سبیل دیکھیں چھوٹی تھی سبیل تہی تو سبیل کو چھوٹی نہیں معلوم کہ تبیل کے پاس کوئی بی بی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوگی یہ میرے پاس بچوں کی تبیل ہے یہ کربلا کے پاسوں کی تبیل ہے یہ ربنا تقبل منا ان کا انتا سمیل علیم پر روزگاہ دے ذکر روزبادت کو قبول فرما حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاسد کو بر لائے اربعین کا موقع ہو ناسوں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا احتمال کر دے ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لئے اٹھے پر روزگاہ تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ ہمارا رسک اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے جب برور ہے تو اسے قریب کر دے جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما ماتوں میں ہوتا ہے اور بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا بلا والو ہمیں درکار ہے توڑی سی جاوے کر بلا والو ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بس آئے ہم بس آئے ہم نہ ہوتا ہے شر اب تم سے جدائے کر بلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا کر سب کو حضرت نے کہا ایک بلا کر سب کو حضرت بلا والو خدا رامن والوں کی ناروں کو را ہر رینے دو مجھے لائی ہے یا میری خضائے کر بلا والو بلا والوں بلا کر سعود کو حضرت نے کہا ہے کر بلا والوں رہے گی تاب رہے گی تاب رہے گی تاب بچے غیلوں لاش بے غسلوں کفن سب کی میرے ناموں موس ہوں گے بے ردائے کر بلا والوں میرے ناموں موس ہوں گے بے ردائے کر بلا والوں میں چھپ جاؤ میں چھپ جاؤ میں چھپ جاؤ گاگر ایک ایک موٹی خاک ڈالو گے یوں ہی بن جائے گا مخد میرا ایک بلا والوں محب آئے جو بادِ مرگ بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتا کر بلا والوں بتا دینا انہیں میرا پتا کر بلا والوں ہماری قاب ہماری قاب ہماری قاب پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ملے فرصا تو پڑھنا پا تے ہاں ایک بلا والوں بھلا کر سب کو حضرتیں کہاں ایک بلا والوں حسین 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 یا علی یا عباس حسین حسین اللہ اسلام علیکم رسول اللہ اسلام علیکم امیر المومنین علیؑ ولی اللہ السلام علیکم ابن فاطمت الزہرہ سیدت نسائل عالمین خصوصا سیدی و مولایا ابل فضل عباس السلام علیکم جمیعن شہدائی کربلا ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم مولایا غریب الغربا السلام علیکم معین الزوفائی والفقراء السلام علیکم شمچ شموس یعنی سے نفوس ایوہ الماتفونہ برزتوس السلام علیکم علی ابن موسی الرزا ورحمت اللہ برکاتہ سلاللہ علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 یا شریق القرآن حجل اللہ تعالی فرجك وصال اللہ تعالی مخرجك وزہورک السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ